السلام علیکم وقت کی قدر کرو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ حدیث کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بہت دیا تھا آج بھی ہر عالم ان کی کتابیں خوب شوق سے پلتا ہے اور ان کی لکھے ہوئی باتوں سے بہت فائدہ اٹھاتا ہے وہ اتنی بڑے عالم یوں ہی نہیں بن گئی تھے بلکہ انہوں نے بچپن ہی سے بڑی محلت کی تھی ہر وقت علمی کام میں لگے رہتے ایک منٹ بھی بیکار کاموں میں برباد نہیں کر دیتے جب وہ بڑے ہو کر کتاب لکھنے لگے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کتاب لکھتے لکھتے قلم کی نوک خراب ہو جاتی اس زمانے میں چونکہ قلم لکری کا ہوتا تھا اس لئے لکھتے لکھتے اس کی نوک خراب ہو جاتی اور دوبارہ چاکوں سے صحیح کرنا پڑتا تھا تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بھی اس کی نوک درست کرنے میں لگ جاتے اب قلم کی نوک درست کرنے میں کتنا وقت لگے گا زیادہ سے زیادہ ایک منٹ یا دو منٹ مگر یہ تھوڑا سا وقت بھی یوں ہی گزار دینا ان کو پسند نہیں تھا چنانچہ جتنا وقت قلم کی ناک صحیح کرنے میں لگتا اتنی دیر وہ تیسرا قلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پلتے رہتے تاکہ اتنا سا وقت بھی اللہ کی یاد میں گزر جائے اسی طرح انہوں نے ایک ایک منٹ کی قدر کی تب جا کر وہ اتنے بڑے عالم بنے جی ہاں یہ صرف حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی بات نہیں ہے بلکہ دنیا میں جتنی بھی بڑے آدمیں گزرے ہیں اگر ان کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ وہ بڑے کیسے بنے تو سب کی پیچھے یہی راز ملے گا کہ انہوں نے وقت کے بہت قدر کی تھی کیونکہ بغیر محنت کی آج تک کوئی انسان بڑا نہیں بنا اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں اور اپنا قیمتی وقت پڑھ لیں لکھنے اور دوسری اچھے کاموں میں لگائیں ایک منٹ بھی بیکار نہ چاہنے دیں واللہ اعلم بالصواب